بھائی بھائی بتاؤ ایلی ابو مازی ایلی ابو مازی سب سے پہلے ہمیں دیکھنے اس کی تاریخ پیدایشوں اس کی وفات ٹھیک ہے یہ پیدا ہوا ہے ایٹین ایٹی نائن میں کہاں پیدا ہوا ہے لبنان اور لبنان کی کس گو میں ہوا ہے وہ ہے وہ ہے محیدی سار اس کی وفات جو ہے وہ انیس سو توجود پیدا ہوا گیا وہ ہوا ہے کہاں پیدا ہوا ہے ان سب پیدا ہوا ہے اور ہی نیو ویارکuttی شمالی دیمی عمر تھے وہ شمال میں مارے ہیں اور جو اس مزل اندوز کے تھے وہ جنوب میں مارے سارے وہیں برازیل اور نیو یارک میں ولدن ابو مازی فی قریت المحیق سا من قرآن لبنان سنہ ایٹین ایٹین آئین یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیدا ہوا ٹھیک ہے ابو مازی ہوا اشفر شورہ المحجر فی اوائل قرن العشرین شاعر عربی لبنانی یعطبر یعنی ابو مازی جو تھا بیسویں صدی کے مشہور شعورہ المحجر میں سے تھا ٹھیک ہے اور یہ شاعر عربی لبنانی مطبر مان جاتا تھا یعنی عربی شاعر بھی اور لبنان میں مطبر مان جاتا تھا سافرہ الہ اسکندریہ سن انیس سو یا انیس سو دو ذل یعمل بمصر فی تجارت وکان فی اوقات فارغہ ینزم الشیر وینشرہ فی صحفت المصریہ اب کیا کہتے ہیں کہ جب اس نے سفر کیا کہا اسکندریہ کے انیس سو یا انیس سو دو اسمی میں یعنی اسمی جب سفر کیا تو وہ جب مصر میں تجارت کا کام کرنی کی گرد سے وہاں پہ گیا تھا جب بھی ملہ اس کے بات فارغ وقت ہوتا تھا تو اس میں وہ کیا کرتا تھا شیئر دکھا کرتا تھا اور مصر اس سے جو مجلہ نکلا کرتا تھا اس وقت تو اس میں جی کیا کرتا ان کو نشر کر کے شائع کر دیتا تھا ٹھیک اس کے بعد ہے اب کیا کہتے ہیں کہ مصر میں ابو ماضی کی ملاقات کس سے ہوتی ہے یہ ہے نا انتون جمیر جو تھا اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جو کیا کرتا تھا امین تقیی الدین کے ساتھ مجلت و زہور کام کرتا تھا جب اس کی ملاقات ان سے ہوئی کس کی ماضی کی تو یہ اس کو مضیب بانتون جمیر سے انتون جمیر کو زہن ملد مائنڈ جو ہے بہت کیا لگا وہ پسند ہے ذہن دار لگا اس کا مطلب پسند آگیا یہ تو ان کو کیا کر گیا اس کو دعوت دے کے آپ مجلت و زہور جو یہاں سے نکلا کرتا تھا اس میں دعوت دے کی آپ اس میں کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ابو ماضی کا پہلا دیوان جو ہے تذکار المعازی ہے ٹھیک ہے تذکار المعازی کے نام سے انیس سو یارہ اسوی میں شائع ہوئے یہ بھی کہاں سے ہوا مطبعات المصریہ ملوہ وہی سے جہاں یہ کام کر رہا تھا وہاں سے یہ شائع کیا اس وقت اس کی عمر کی تھی بائیس سال کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ات جہو ابو ماضی الہ لازم الشیر بھی موزعات الوطنیہ والسیاسیہ یعنی ابو ماضی کی شائعی کا موضوع مطلب کس موضوع پہ یہ شائعی کرتا تھا ایک کرتا تھا نیشنلیزم پہ اور دوسرا اورٹکس پہ کرتا تھا حاجرہ الہ ولایت المتحدہ امریکہ یو ایس اے یعنی اس نے بھی کہاں ہجرت کی ایس اے کی ٹھیک ہے امریکہ کی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے انیس سو بارہ میں کی اور وہاں جب یہ تھیرہ مرعہ تو عربہ سنوات وسائد اخاغل کبیر مرعہ تھی تجارہ سم راہیلہ الہ لیارب فی بروک لیند اب یہ کیا ہوتا ہے جب انیس سو بارہ اس بی میں یہ کہاں گیا ملد المتحدہ الامریکہ ہجرت کی اور وہاں یہ کتنے سال تھیرہ چار سال اپنے بڑے بھاہی کی پاس اور وہاں بھی تجارت وغیر کی کام میں لگا رہا وسائدہ خوغل کبیر اور اپنے بڑے بھائی کی مادت کرتا تھا مرعہ فی تجارہ انہیں تجارت کی کاموں میں سم راہیلہ الہ نویارب فی بروک لیند تو اس کے بعد جو ہے یہ یہ کیا ہوتا ہے راہیلہ یعنی وہاں سے بھی سفر کر کے ملد یہ بروک لیند آگیا انیس سو سولہ اسو میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سم راہیلہ الہ نویارب فی جزائرت فی جریدت المجلہ ٹھیک ہے یعنی مجلت العربیہ اور مرات الغرب جو تھا اس طرح دیوان دیوان ابو ماضی انیس سو اٹھارہ اب اس نے جو ہے دوسرا دیوان جو ہے کام شائع کیا انیس سو اٹھارہ اس بھی میں کونسا ایک مجلت العربیہ اور مرات الغرب جو تھا وہ اس کا ملد دوسرا مجلہ تھا اس کے بعد اس نے شارک کی تعصص رابط القالمیہ فی ولایت المتحد الامریقہ یعنی جبران اس کے ملد شارک مشارک ملد کون کون ملدہ جو تھا جو رابط القالمیہ میں شریک تھی ایک دوسرے کے ساتھ اب یہاں پہ سب کی نام لکھیں ٹھیک سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے جبران جبران خلیج جبران دوسرے پہ مرخائی لائمیہ تھی اس نمبر پہ آتا ہے نصیب علیضہ چوتھے پہ ایلی ابو ماضی یعنی یہ ساتھ ملد کیا تھا اس کو فونڈر کا ملد فونڈر تو اس میں جبران خلیج جبران تھا لیکن باقی مرخائی لائمیہ اس کا نائب تھا اور یہ دو اس کے آزاد ہیں اس کے بعد ہے اس مجللت السمیر عامہ انیس سو انتیس اسوی اللہتی تعدہ مصدرن اولاً آدب ایلی ابو ماضی یعنی مجللت السمیر جو تھا اس کے آدب یعنی ایلی ابو ماضی جو آدب کا کام تھا سب سے پہلے مجللہ اس نے مجللت السمیر جو نکالا وہ انیس سو انتیس اسوی میں نکالا ٹھیک ہے و اس تمرات فی صدر حتی وفات الشیر عامہ انیس سو ٹھونجا اور یہ ملد کام تک چلتا رہا انیس سو اٹھونجا اسی تک جب تک اسی وفات ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے ایلی ابو ماضی ہوا شاعر الفلسیوف کانہ زو روئیت فلسفت لکل شاہین یعنی ابو ماضی ایک ایلی ابو ماضی جو تھا نا یہ ایک ایسے بڑا شاعر فلسفر قسم کے آدمی تھا کہ یہ ہر بات کا جواب دیتا تھا ، ہمانا کسی کی دار شرکت اس نے ہمی بعضی ایسے بڑا شخصیاں ابو ماضی ایسے بڑا شخصیاں بس دیوان کیا نا اس کے بعد تذکار المعازی نشرا بالاسکبری اس کا تذکار المعازی اس کا دیوان تا پہلا دیوان جس میں ملد لکھا تھا یہ کام شائع ہوا انیس سو یارہ میں اور ہوا کہاں سے اسکبریہ سے ہوا ٹھیک ہے یہ رہ گیا تذکر الماضی اسکندریہ سے نکلے دوسرا ہے دیوان ایلیہ ابو ماضی تبعہ فی نویار یہ کہاں سے اس کا دوسرا ہے دیوان ایلیہ ابو ماضی یہ نویار سے نکلے انیس سو اٹھارہ اسوی میں تو اس کے اندر کیا چیز اس نے تھی آل حب تھا فلسفہ دینے ڈریمز اور رومنٹکس چیز اس مذہب بیان کی تھی اس نے تیسرا جو ہے اس کا الجداول جو ہے صدورہ فی نویار یہ بھی نویار سے اس نے شاید کیا انیس سو چھبیس اور انیس سو ستائیس اسوی میں اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ شہرت ملی تھی بعد میں اس کے بعد تبر و تراعیم بعد وفات ہو یعنی یہ اس کی وفات کے بعد شاید ہوا تھا انیس سو اٹھارہ میں تو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے انیس سو دو اس میں بی حدو تجار معا امی ہی انیس سو دو میں انب چاہتزاد کی شاہر کے ساتھ مصر یہ تیجار کی گرسی انیس سو دو میں اس کے بعد ہے والدہ ہوا ظاہر ابو ماضی و ہوا خمسط اخوہم یعنی اس کے جو تھے ابو ماضی اور اس کے پانچ بھائی تھے پورپن تھا مراد تھا مشتری تھا تانیوس تھا ابراہیم اور جنحی تھا ٹھیک ہے وفی اسکندریہ تائبی بیع ساری فی نحار وفی متجرد عم فی لئی لئی لکنیت یعنی آپ کیا کرتا تھا یہ بندہ جو تھا دین کو کیا کرتا تھا وہ سگرٹ وغیرہ بیجتا تھا دکان پر ٹھیک ہے ٹھیک ہے دین مضال پورے دین کو یہ کام کرتا تھا اور رات کو یہ کیا کرتا تھا اپنی شائری اور کتاب لکھتا ہوئی رہا تھا اس کے بعد ابو ماضی کی بیوی کا نام ٹھیک ہے ابو ماضی کی بیوی کا نام کیا تھا دورتی دیاب یہ نجیب دیاب صاحب اس کی یہ بیٹی تھی کس کی نجیب دیاب کی یہ بیٹی تھی جو مجلت المراب کے فونڈر تھے اب جو مجلت المراب جو ہم نے پیچھی پڑھا یعنی اس کا فونڈر تھا کون تھا اس کا سسر کون تھا نجیب دیاب تھا تو ولایت المتحدہ امریکہ میں ان کی تین ملو بیٹے تھے یعنی ایک تھا رشتار اور عورید اور دو بیٹے تھے ملو یہ عیسائی نام ہے تینوں اس کے بعد رابط القلمیہ کے مجلات یعنی رابط القلمیہ سے ملو کون کون سے مجلے آج تک نکلے ہیں ایک ہے مجلت الفنون ہے جو نصیب عریضہ کا تھا اس کے بعد مجلت الساعیہ جو عبد المسیح حداد کا تھا یہ بھی ملو رابط القلمیہ میں آئے گا آگے مجلت السمیر ابو ماضی کا تھا 1929 میں یہ نکلا تھا اس کے بعد جو حانا فخوری اس نے کہا کہ میں نے جو ہے ایلی ابو ماضی کی زندگی میں ایسی الفاظوں کی ملوک خوبصورتی بناوٹ دیکھی جو میں نے آج سے کسی میں نہیں دیکھی اور مجلت العصبہ جو ہے یہ حبیب مسعود کا ہے جو اندوسی ہیں اب جو ہے یہ جو ہم نے پڑھنا ہے عصبت الاندوس کا یہ بندہ ہے یہ نیکس ٹابی میں ہمارا جو آئے گا یہ اس میں آئے گا تھا اس کے بعد جو ہے اس کے قصائد کون کون سے ہیں ایلی ابو ماضی کے قصیدت المسا ہے قصیدت فلسفت الحیات ہے فلسفت العفوہ ہے اور ابنتو ابنتو یعنی مضع ایک ہی لڑکی کے بارے میں تھا ابنتو الفجر ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ یہ کیا تھا ادفع ابو ماضی الہ قومت و لا افضلو علی شاعر عربین آخرہ فی قدی و لا فی حلیث ٹھیک ہے یعنی یہ بہت بڑا عربی شاعر مانے جاتے تھے اور اس کے اوپر دوسری شاعری کو دوسری شاعر دوسری کسی شاعر ملہ ایسی فضیرت نہیں تھی جو ایلی ابو ماضی کو تھی اس کے بعد جو ہے نیو یارک میں جو ہے مجلط العربیہ کی رئیس رہے کون ایلی ابو ماضی جو ہے مجلط العربیہ کے رئیس بھی رہے ہیں اور ایلی ابو ماضی کو امیل شعرہ المہجرین میں سے مانا جاتا ہے اور مجلط الغراب جو تھا وہ اس کے سسر کا تھا نجیب دیاب کا جس میں اسے والا کام کیا ہے بس اتنا تھا آج ہمارا ٹاپکس ٹھیک ہے بھائی لائک اور سبسکرائب اس ویڈیو اور کمینٹ پلیز اگر آپ کمینٹ پلیز پلیز پرونانسیشن پر نہیں جانا کانٹینٹ پر جانا کانٹینٹ جو ہے بڑا دو بڑا دستے انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گا بڑا دستے